ناظرین جو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نا بولی اور ریڈ بیل ایکن بڑھن دباہ کا سبکرائب کیجئے گا ایک موجد جو پالتو پتھر فروخت کار کے کروپتی بن گیا اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جسے آپ کو نہ کھانا کھانا پڑے نہ نیلانا دلانا پڑے نہ ہی باہر سہر کے لیے جانا پڑے اور جب آپ کو چھٹیوں پر جانا ہو تو یہ فکر بھی نہ ہو کہ آپ کی پالتو چیز کا خیال کون رکھے گا ظاہر ہے ان سب خوبیوں سے مالا مال یہ پالتو چیز کوئی جاندار نہیں ہو سکتی لیکن آپ یہ سن کر حران ہوں گے کہ انیس سو ستر کے عشرے میں امریکہ میں جانوروں یا پرندوں کے بجائے پتھروں کا رواج اس قدر بڑھ گیا تھا کہ چند ماہ کے لیے جسے دیکھو پالتو پتھر کھئی گیا تھا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ستر کے عشرے میں دنیا بر میں لوگ پرانے رسمان رواج توڑ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ایک بے وکورنہ دور تھا پالتو پتھروں کے خیال سے بانی گیری ڈال جو اس وقت مختلف چیز کمریوں کے لیے کاپی ریٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے بعد میں انہوں نے ایک مدبعہ کہا تھا کہ وہ اثر میں ورزگار اور برکل کنگار ہو چکے تھے گیری ڈال کو ہم پتھروں کا بطور پالتو جانورا فرقس کرنے خیال اس دن اس وقت آیا جب وہ ریاست کالیفونیا کے جنوب میں اپنے ابائی قصبے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیئر پی رہے تھے باتوں میں گفتگو پالتو جانوروں کی ہونے لگی اور ہر کوئی کہنے لگا کہ آج کل پالتو جانور رکھنا بہت مہنگا ہو گیا ہے ڈال نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حال موجود ہے اور وہ یہ ہے ڈال نے صرف بات نہیں کی بلکہ کچھ عام پتھر کٹھے کر گیا انہوں نے فروخ کی غرص سے ٹین کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈالنا شروع کر دیئے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ ڈبے پر صاف لکھا تھا پالتو پتھر ڈبے پر مزید لکھا ہوا تھا کہ یہ عام پتھر ہیں جو ہم نے میکسیکو کے اس سائل سمندر سے کٹھے کیے ہیں اور پالتو پرندوں کی طرح گاز پوس کے گونسلے میں اتیاز سے رکھا گیا ہے اور ڈبے میں سراخ بھی کیے ہیں جیسے کوئی جاندر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے سراخ کیے جاتے ہیں سونے پہ سواگا ڈال نے ڈبے میں ایک کتابجہ بھی رکھا جس میں لکھا تھا کہ آپ اس پتھر کو کیسے کرتب سکھا سکتے ہیں اسے صحت مات رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کتابجہ میں درہ دائیات میں پالتو جنوروں کو ٹریننگ دینا آسان ہے آپ نیایت کام وقت میں ان پتھروں کو بیٹھنا ایک جگہ رکھ جانا کسی مردہ چیز کی طرح ساکت ہو جانا سکھا سکتے ہیں ہدایات میں یہ بھی لکھا تھا کہ کبھی بھی اپنے پالتو پتھر کو تیراکی کے لیے لے کر نہ جائیں کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیرنگ میں بہت کمزور ہیں اور جلد ہی ڈوب جانا پسند کرتے ہیں آپ ان کو کبھی کبھا نہ لاسکتے ہیں لیکن زیادہ گہرے پانی میں نہ لانے سے گریز کریں ان پتھروں کو پالتو سوست واقعہ ہوئے ہیں بہت زیدنی ہیں کیونکہ آپ کے بلانے پر چل کر آپ کے قریب نہیں آتے اس کے علاوہ یہ سہر کے لیے جانا پسند کرتے ہیں انہیں آپ کی جیب میں بیٹھ کر سفر کرنا زیادہ پسند ہے انیس سو چتر میں جب ڈال کا کاروبارہ روج پر تھا انہوں نے اپنے رسائلی میں انٹرویو میں کہا کہ لوگ اپنے مسائل کے بارے میں سوچ سچ کر بہت بزار ہو چکے ہیں اور ان پالتو پتھروں کے ساتھ لوگ اپنے ایسے خیالی سفر میں نکل جاتے ہیں جس سے انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس مزا کو ایک ڈبے میں بند کر کے بیٹھنا شروع کر دیا ہے ستر کی ضائعی میں امریکیوں نے پالتو پتھر خریدنا شروع کر دیئے ڈال ایک پتھر کی قیمت تین ڈالر پینسٹھ سن یعنی کہ آج کل کے پندرہ ڈالر رکھی اور انیس سو چتر میں وہ پچاس لاک پتھر فوکس کر کے کامیاب ہو چکے تھے اور جب قسم اس کے آتے آتے پالتو پتھر خریدنے کا رواج کم ہو گیا تو اس وقت وہ لاکھوں ڈالر کم آ چکے تھے روزنامہ نیو یارٹ ٹائمز کے مطابق ان چند ماہ میں ڈال اتنے پیسے بنا چکے تھے کہ انہوں نے اپنی پرانی کار بیٹھ کر مرسیڈیز خرید لی تھی اور اپنا چھوٹا سا کمرہ چھوڑ کر ایک ایسا گار بھی خرید لیا تھا جس میں سویمنگ پول بھی تھا ناظرین قرآن بھی اپنیاب کامیاب کاروبار کے بعد ڈال اس وقت کے کئی اور کاروبار میں آنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان ناکام منصوبہ میں ایک منصوبہ یہ بھی تھا جس میں ریت پیدا کرنے کی ترقیب فروخت کرنا چاہ رہے تھے اس کے راوہ ڈال نے کچھ اور کاروباری منصوبہ میں بھی قسمت اطمائی کی جن میں ایک بیوٹی سیلون کھولنا سیر کے لیے استعمال ہونے والی کششتوں کو کاروبار بھی شامل تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب کاروبار نہیں چلا سفر کے اشرے کے آخری برسوں میں ڈال کے خلاف سرمایہ کاروں نے کئی مقدمات دائر کر دیئے جس میں پلزانسہ کے ڈال نے اپنے منافع میں ان لوگوں کو غوط کام حصہ دیا اس دوران اگر جہاں ڈال نے پالتو پتھروں میں والے خیال کے جملہ حقوق محفوظ کار لیے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے مختلف ناؤں سے پالتو پتھر فروخت کرنا شروع کر دیئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ڈال اپنے اصل پیشے یعنی کہ استیار سازی کی طرف لوٹ آئے اور دوزار ایک میں انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ڈال دوزار پندرہ میں اٹھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور لوگ اسی سوچ و بچار میں ہیں کہ واقعی انہوں نے سن فروشی سے پیسہ بنایا تھا کچھ بھی اور انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں ایک خبرسان ادارے سے بات کرتی ہوئے کہا تھا کہ ان کے کاروباری خیالات میں انہیں ایک مشہور آدمی ضرور بنا دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پالتو پتھروں کے بعد انہوں نے اچھا خاصا وقت اجادات کے لیے اپنے دعویداروں کے ساتھ برباد کیا اور حضور قسم کے خیالات لے کر لوگ ان کے پاس آتے تھے بقول ڈال کے یہ تمام لوگ بے وکوفانوں کا ایک ٹولہ تھا یہاں کچھ ایسے پاگل ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کو کما کر کھلانا میری ذمہ داری ہے کبھی کبھی میں پیچھے ملکہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر یہ سب کچھ نہ کرتا تو میری زندگی خاصی آسان ہو سکتی تھی